دوستو منگل کے روز وارت کے دوہزار چوبیس کے اٹھارویں لوگ سوا انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا گیا تو اس میں مسلم امیدواروں کے جیت کا فیصد کافی کم رہا یہ فیصد اس لیے بھی کم رہا تھا کہ انڈین اتحاد میں شامل پارٹیوں نے بی جے پی کی پولیرائزیشن پالیسی سے گبرا کر مسلمان امیدواروں کو انتخابات کے میدان میں اتارنے سے گریز کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اب صرف چوبیس ممبر مسلمان منتخب ہو سکے ہیں جو دوہزار نیس کے براور ہیں جو کہ پانچ سو تیرہ تالیس ممبران کے ایوان میں اب تک کی تیسری سب سے کم تعداد ہے دوہزار جودہ کے عام انتخابات میں بائیس مسلم ایم پی پارلیمنٹ پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے جو کہ مسلمانوں کی سب سے کم نمائندگی تھی جبکہ انیس سو اسی میں مسلم کمیلٹی کی سب سے زیادہ تعداد انچاس ممبران پارلیمنٹ تھے اس سال لوگ سبہ انتخابات میں کل اٹھتر مسلم امیدوار انتخابی میدان میں تھے جو کہ گزستہ انتخابات سے کافی کم ہیں دوہزار نیس میں مختلف پارٹیوں نے ایک سو پندرہ مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا جن نشستوں سے مسلم امیدواروں نے جیت درج کی ان میں چودہ ایسی سیٹے ہیں جہاں کمیلٹی اکثریت میں ہیں یعنی کہ مسلمان اکثریت میں ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ جیتنے والے چوبیس لوگ کون ہیں اور کہاں سے ہیں اور کس پارٹی سے جیتے ہیں رقیب الحسن رقیب الحسن دھوبری آسام سے الیکشن جیت گئے ہیں ان کا مقابلہ مولانا بدر الدین احمد سے تھا بدر الدین احمد سے دس لاکھ ووٹو کی لیڈ سے رقیب الحسن جیت گئے ہیں رقیب الحسن کانگریس کی طرف سے الیکشن لیڈ رہے تھے ان کو چودہ لاکھ اکہتر ہزار اٹھ سو پچاسی ووٹ ملے جبکہ ان کی لیڈ دس لاکھ بارہ ہزار چار سو چھہتر تھی محمد جعوید محمد جعوید کشنگنج بحار سے الیکشن جیت گئے ہیں یہ بھی کانگریس کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے انہیں کل چار لاکھ اٹھائی سو پچاس ووٹ ملے انسٹھ ہزار چھ سو بیانوے ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے تارک انور کٹے ہار بحار سے کانگریس کے امیدوار تھے انہوں نے پانچ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار بیانوے ووٹ حاصل کیے اور انچاس ہزار آٹھ سو تریسٹھ ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے عبد الرشید شیخ عبد الرشید شیخ بارہ مولا کشمیر سے آزاد امیدوار کے طور پر جیتے انہوں نے چار لاکھ ووٹ لیے اور دو لاکھ ووٹوں کی برطری سے جیت گئے آغا سید روح اللہ مہدی آغا سید روح اللہ مہدی جموع کشمیر نیشنل کانفرنس کی طرف سے امیدوار تھے انہوں نے تین لاکھ چھپن ہزار ووٹ سے زیادہ لیے اور ایک لاکھ اٹھاسی ہزار کی لیڈ سے جیت گئے میاں الطاف احمد لاروی میاں الطاف احمد لاروی جموع کشمیر سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے الیکشن لڑے انہوں نے کل پانچ لاکھ اکیس ہزار سے زیادہ ووٹ لیے اور دو لاکھ اکاسی ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے شفی پرمیل کے لارکے وڑاکارہ سے کانگریس کی طرف سے الیکشن لڑے اور پانچ لاکھ ستاون ہزار سے زیادہ ووٹ لیے اور ایک لاکھ چودہ ہزار سے زیادہ ووٹ لیے کر جیت گئے خاجی محمد حنیب جان لڈاک کرگل سے آزاد امیدوار کی حصیت سے پینس ایٹھ ہزار سے زیادہ ووٹ لے کر ستائیس ہزار کی لیڈ سے جیت گئے محمد حمد اللہ سعید لکھ شدیب سے کانگریس کی طرف سے الیکشن لڑے رہے تھے اور پچیس ہزار سے زیادہ ووٹ لے کر دو ہزار کی لیڈ سے جیت گئے اسد الدین اویسی جو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہیں پلنگانہ حیدر آباد سے چھ لاکھ ووٹ لے کر سوہ تین لاکھ کی لیڈ سے جیت گئے ہیں عمران مسود سہارنپور یوپی سے کانگریس کی طرف سے میدان میں اٹھ رہے ہیں پانچ لاکھ سنتالیس ہزار سے زیادہ ووٹ لے کر چونسٹھ ہزار کی لیڈ سے جیت گئے ہیں جیاؤ رحمان برگ سنبل یوپی سے کانگریس کی طرف سے میدان میں آئے اور پانچ لاکھ اکہتر ہزار ووٹ لیے اور ایک لاکھ اکیس ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے ہیں محب اللہ ندوی رامپور اتر پردیش سے سماج وادی پارٹی کی طرف سے میدان میں آئے انہیں چار لاکھ اکاسی ہزار ووٹ ملے اور انہوں نے یہ سیٹ ستاسی ہزار چار سو چونتیس کی لیڈ سے جیت لی افزل انساری رامپور اتر پردیش سے سماج وادی پارٹی کے امیدوار تھے انہوں نے چار لاکھ اکاسی ہزار ووٹ لیے اور ستاسی ہزار کی لیڈ سے جیت گئے ہیں عیسیٰ خان چودری مالدہ مقربی بنگال سے کانگریس کی طرف سے الیکشن لڑے انہوں نے پانچ لاکھ بہتر ہزار ووٹ لیے اور ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کی لیڈ سے الیکشن جیت گئے ابو تاہر خان مرشد آباد بنگال سے ترنمول کانگریس کی طرف سے امیدوار تھے انہوں نے کل چھ لاکھ بیاسی ہزار ووٹ لیے ایک لاکھ چونسٹھ ہزار کی لیڈ سے بھارت کی نیشنل اسمبلی پہنچ گئے ہیں ساجدہ احمد ایلوبیریا مقربی بنگال سے ترنمول کانگریس کی طرف سے الیکشن لڑی ان کو سات لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ ووٹ ملے دو لاکھ دس ہزار کی لیڈ سے جیت گئے یوسف خان پٹھان مشہور بارتی کٹ کٹر بھی ہیں مقربی بنگال کے برہامپور سے ترنمول کانگریس کی طرف سے میدان میں اترے اور پانچ لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ ووٹ لے کر اور پچاسی ہزار کی لیڈ سے جیت گئے اقراہ چودری اقراہ چودری یا اقراہ حسن سماج وادی پارٹی کی طرف سے کیرانہ یوپی میں میدان میں اتری ان کو پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار ووٹ ملے ان سٹھ ہزار ووٹ کی لیڈ سے مخالف کو شکست دی حاجی نور الاسلام مغربی بنگال سے اترمول کانگریس کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ان کو آٹھ لاکھ ووٹ ملے اپنے مخالف امیدوار کو تین لاکھ تینتیس ہزار کی لیڈ سے شکست دے کر لوگ سوا کی سیٹ اپنے نام کرے خلیل الرحمان خلیل الرحمان جگی پورا مغربی بنگال سے اترمول کانگریس کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ان کو چار لاکھ چوالیس ہزار ووٹ ملے اپنے مخالف امیدوار کو ایک لاکھ سولہ ہزار کی لیڈ سے شکست دے کر لوگ سوا کی سیٹ اپنے نام کرے عبدالصمت سمدانی پنانی کیرالہ سے انڈین یونین مسلمی کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ان کو پانچ لاکھ باسٹ ہزار ووٹ ملے اپنے مخالف امیدوار کو دو لاکھ پینتیس ہزار کی لیڈ سے شکست دے کر لوگ سوا کی سیٹ اپنے نام کر دی محمد بشیر محمد بشیر ملہ پورم کیرالہ سے انڈین یونین مسلمی کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ان کو چھ لاکھ چوالیس ہزار ووٹ ملے اپنے مخالف امیدوار کو تین لاکھ کی لیڈ سے شکست دے کر لوگ سبا کی سیٹ اپنے نام کر دی نوازکانی کے رامان آتھا پورم تامل نادو سے انڈین یونین مسلم لیڈ کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے ان کو پانچ لاکھ ووٹ لے اپنے مخالف امیدوار کو ایک لاکھ چیہ سٹھ ہزار کی لیڈ سے شکست دے کر لوگ سبا کی سیٹ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوگی